اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شیخ توفیق شیخ قادر الفیض اردوان اسکول شیواجنگر جلگاؤں سے ہیئے پیارے طلبہ آج ہم نووی جماعت کا ریاضی حصہ دوم کا سبق نمبر پانچ زوربت العزلہ اس سبق کا ایک مسئلہ ہے متوازل عزلہ کی آزمائش کی بینہ پر اس مسئلے کو جو ہے ہم اس ویڈیو میں ثابت کرنے والے آئیے ہم مسئلے کا بیان سمجھتے ہیں کہ زوربت العزلہ کے مقابل کے زعویوں کی جوڑیاں متماصل ہوتی ہیں تب وہ زوربت العزلہ متوازل عزلہ ہوتا ہے آئیے سب سے پہلے ہم بیان کی مدد سے ایک زوربت العزلہ یعنی متوازل عزلہ بنا لیتے ہیں تیکھیں آپ سامنے دیکھ سکتے یہ پی کیو آر ایس ایک متوازل عزلہ بنا بائے ہیں آئیے ہم جو ہے دیاوہ لکھ لیتے ہیں دیاوہ کچھ اس طرح ہے کہ زوربت العزلہ پی کیو آر ایس میں زلہ پی ایس متوازل ہے زلہ کیو آر کے اور زلہ پی کیو متماصل ہے زلہ ایس آر کے ہیں اور ہم کو ثابت کرنا ہے کہ زوربت العزلہ پی کیو آر ایس ایک متوازل عزلہ ہے اس میں ہم کو ایک عمل کرنا ہے کہ ویتر پی آر کھینچی ہے ہم نے دیکھے ویتر پی آر کھینچی ہے اور ہم نے کھیچ لیے کہ ڈاٹ آلی لائن سے اس کو ظاہر کیاوا ہے اب ثبوت جیسے ہم نے ویتر کھیچے دو مسلس ہم کو نظر آرہے ہوں گے ایک ایس پی آر اور ایک کیو آر پی یہ دونوں مسلس کی مدد سے ہم جو ہے وہ اس مسئلے کو ثابت کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہمیں جو دیاوہ ہے کہ زلہ زلہ ایس آر یہ متماصل ہے زلہ پی کیو کے دیکھ سکتے ہیں ہم کو دیاوہ ہے زلہ ایس آر اور زلہ پی کیو یہ دونوں متماصل ہے یہ دیاوہ ہے ہم وجہ لکھ لیتے ہیں ہم کو ایک زلہ اور دیاوہ ہے کہ زلہ پی ایس یہ بھی متماصل ہے زلہ پی ایس زلہ کیو آر کے متماصل ہے وجہ لکھ لیں گے یہ زلہ بھی دیاوہ ہے دیکھیں ہم نے جیسی متوازل زلہ میں ایک عمل کی ہے اور عمل سے جو یہ زلہ ہے ڈاٹ آلی لائن پی آر یہ دونوں مسلس کا مشترک زلہ ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں زلہ پی آر متماصل ہے زلہ پی آر کے اور ہم لکھ دیں گے یہاں مشترک زلہ اور ہمیں پتہ ہے کہ تینوں بھی دونوں مسلس کے زلے ہیں یعنی زل 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 آزمائش کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ دونوں مسلس ایک دوسرے کے متماصل ہیں تو ہم یہاں پر ظاہر کر دیں گے کہ مسلس ایس پی آر یہ متماصل ہے مسلس کیو آر پی کے اور وجہ لکھ دیں گے کون سی آزمائش کی بنا پر تو ہم کہیں گے زل 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 یعنی زیلا 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 آزمائش کی بنا پر یہاں پر دونوں مسلس ایک دوسرے کے متماصل ثابت کر چکے ہم تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ متماصل مسلسوں کے نظیری زاویے بھی متماصل ہوتے ہیں ہم شکل میں دیکھ سکتے کہ زاویہ ایس پی آر یہ متماصل رہے گا زاویہ کیو آر پی کے اور ہم اس کو وجہ میں لکھیں گے متماصل مسلسوں کی نظیری زاویہ زاویہ ایس پی آر متماصل ہے زاویہ کیو آر پی کے وجہ لکھ لیتے ہیں متماصل مسلسوں کے نظیری زاویہ اسی طرح ایک جوڑی اور نظر آلی ہمیں زاویہ پی آر ایس یہ زاویہ متماصل رہے گا زاویہ آر پی کیو کے ہم اس کو بھی لکھ لے دیں زاویہ پی آر ایس متماصل ہے زاویہ آر پی کیو کے اور یہ بھی متماصل مسلسوں کے نظیری زاویہ پی دلو دیکھیں ہم اگر زاویہ ایس پی آر اور کیو آر پی اگر ہم شکل میں گھور سے دیکھیں زاویہ ایس پی آر اور کیو آر پی تو ہمیں زیڑ بنا بنا نظر آرہا اور ہمیں پتا ہے کہ پی ایس اور کیو آر اگر یہ متوازی خطوط ہے اور یہ خطے تکاتا ہے تو یہاں متوازی خطوط میں اور متبادلہ زاویہ کی خصوصیت کی مدد سے ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ دونوں مقابل کے زیلے جو ہے وہ متوازی ہے تاہیے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں کہ زاویہ ایس پی آر اور زاویہ کیو آر پی یہ کتاب پی ایس اور کیو آر کے تکاتا خط پی آر ہے یعنی دونوں زاویہ کو کٹنے والا خط پی آر ہے خط پی آر سے بننے والے مدبادلہ زاویہ ہے اور ہم اس خصوصیت کی مدد سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں خطور زلا پی ایس متوازی ہے زلا کیو آر کے ہم اس کو ساتھ نمبر ایک دے دیتے ہیں اور یہاں پر وجہ لکھ لیتے ہیں کہ متوازی خط متوازی خط کے مدبادلہ زاویہ کی آزمائش آئیے اسی طرح آبیہ آر پی کیو یہ قطع پی کیو اور قطع ایسار مدبادلہ ہم مساوات ایک اور دو کی بینہ پر یہ کہ سکتے کہ دونوں یہ پورا متوازی لزلہ پی کیو آر ایس یہ متوازی لزلہ ہے اس لیے بیان ایک اور دو کی بینہ پر ہم ایک اور دو کی بینہ پر یہ کہہ سکتے کہ مساوات ایک میں زلہ پی ایس متوازی ہے زلہ کیو آر کے اور دوسری مساوات ہے زلہ پی کیو متوازی ہے زلہ ایسار کے ہم دونوں کی مدد سے یہ کہہ سکتے کہ زوربت الازلہ پی کیو آر ایس ایک متوازل ازلہ ہے اور اس طریقے سے ہم نے اس مسئلے کو ثابت کی ہے جزاک اللہ خیر اللہ حافظ